اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے کہ عامر لیاقت حسین نے انتقال سے قبل کیا وسیعت کی تھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ عامر لیاقت حسین اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اگر ان کا حاتمہ ایمان پر ہوا ہے تو اللہ پاک ان کے تمام گناہ معاف فرما کے ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے کیونکہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بندے کا ایمان پر حاتمہ ہونا بہت ضروری ہے اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہئے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک بھی ہم اس دنیا میں رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور جب ہم اس دنیا فانی سے جائیں تو ہمارا حاتمہ بھی ایمان ہو آپ نے دیکھا اتنی معروف شخصیت زندگی میں انہوں نے بہت کام کیے اچھے کیے برے کیے یہ ان کا ذاتی فیل ہے لیکن اتنی معروف ہونے کے باوجود اتنا بینک بیلنس اور ہر چیزیں ہونے کے باوجود بھی جب موت کا وقت آتا ہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی ہوگی کہ اپنی موت کی تیاری کریں اور ہر وقت موت کے لیے تیار رہیں تو اس کے لیے ضرور آپ لوگ محنت کیا کریں اپنی موت کی تیاری کے لیے اچھے اسباب کیا کریں حقوق العباد کا حیال رکھا کریں حقوق اللہ کا حیال رکھا کریں اور موت کی تیاری کرتے رہا کریں آمر لیاقت صاحب نے جیسے کہ ان کی انتقال سے قبل جو ہے جیو نیوز میں ان کے جو ہیں وہ چھیپا ویل فیر کے سربراہ جو ہیں رمضان چھیپا نے کہا کہ ان کو آمر لیاقت نے یہ وسیعت کی تھی کہ جب ان کا انتقال ہو تو ان کو عبداللہ شاہ غازی کا جو مزار ہے اس پر ان کے والدین کے ہمرا جو ہے وہ دفن کیا جائے اور چھیپا جو رمضان چھیپا جو ہیں ویل فیر سوسائٹی کے سربراہ انہیں کو کہا کہ وہ ان کے کفن دفن کے معاملات بھی دیکھیں تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ اپنی موت کی تیاری کریں اور اللہ عزوجل سے دعا کرتے رہے کہ ہمارا خاتمہ جب بھی ہو ایمان پر ہو اور اللہ پاک تمام مسلمان جو اس دنیا فانی سے ایمان کی حارت میں گئے ہیں سب کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور سب کی قبر کی منزلیں آسان فرمائے اور اللہ پاک ہمیں اس دنیا میں رہ کر موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اچھے اچھے کاموں کے ساتھ دین کی تعلیم اور دین کی تبلیغ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ آپ رضا الہی چینل کا ساتھ دے رہے ہیں اور رضا الہی چینل پر علم دین سیکھ رہے ہیں اللہ پاک آپ کا سیکھنا ہمارا سکھانا اپنی بارگاہ یا قدس میں قبول و منزل فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ